بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل کرنٹ افیرز وید حسیب اقبال اور میں ہوں محمد حسیب اقبال سب سے پہلے تو آپ کو بتاؤں کہ میرا جو ہے وہ کیرنٹ کالیج حسن عبدال میں انمیشن ہو گیا اور 28 مارچ کو جو ہے میں نے کیرنٹ کالیج حسن عبدال جوائن کرنے اس کی کافی فیزز تھے سب سے پہلے انجی ٹیسٹ تھا جن لوگوں نے انجی ٹیسٹ پاس کیا ان کا انٹریویو ہوا پھر میڈیکل ٹیسٹ ہوا فیزیکل ٹیسٹ ہوا اس کے بعد فائنلس لگی جس میں میرا نامی تھا اور میں اب 28 مارچ کو جوائن کروں گا تو آج میں آپ کو اپنا انٹریویو ٹیسٹ میڈیکل ٹیسٹ اور فیزیکل ٹیسٹ کا جو ہے وہ ایکسپیرنس شیئر کروں گا کہ میں نے کیا ایکسپیرنس کیا اور کس طرح آپ کو ڈیل کرنا چاہیے اس ساری چیزوں کو تو چلے شروع کرتے ہیں 26 نومبر تھا جب میرا ریزلٹ آیا اور مجھے پتہ لگا کہ میں پاس ہو گیا ہوں اس وقت میں مظفر آباد میں تھا اور کال اپ لیٹر بھی ساتھی ای میل کے تھو آیا تھا کہ انٹریویو کا کال اپ لیٹر تو وہ میں نے دیکھا تو میں مظفر آباد سے واپس آ گیا اور میں نے جو ہے انٹریویو کی تیاری سٹارٹ کر دی اس کے بعد 26 آف دسمبر کو ہم حسن عبدال چلے گے نو بجے کا ٹائم تھا ساڑھے آٹھ پہنچ گے میرے فادر نے مجھے ڈراب کیا اور وہ اسلام بات چلے گئے میں اندر آیا تو وہ ایک گارڈ کھڑے تھے جنہوں نے بتایا کہ آپ نے جا کے اندر ایڈمل بلوک میں جائیں اور ادھر آپ جا کے بیٹھیں میں ایڈمل بلوک میں گیا تو ادھر تین چار لڑکے پہلے سے بیٹھے ہوئے تھے ان کے ساتھ بینچس پہ میں بھی بیٹھ گیا اتنی ان کے ساتھ میری گف شپ تو تھی نہیں اس لئے بات چیز ہم نے اتنی زیادہ نہیں کی اسلام کر کے میں بیٹھ گیا اتنے میں اور لڑکے بھی آتے رہے اور کھنٹا ڈیٹھ جو ہے ہم ان بینچس پہ بیٹھے کافی سردی تھی ہوا آ رہی تھی دروازہ کھولا تھا تو کافی ہوا بھی آ رہی تھی کیونکہ سکسٹین دیسمبر تھا اس کے بعد ہمارے جو ہے ایک انکل آیا انہوں نے ہمارے تین تین کے پیئز بنائے اور ہمیں جو ہے وہ پی آفس میں لے گئے تین تین کر کے دو لڑکے پی آفس میں بیٹھتے تھے ایک انٹرویو دیتا تھا پھر اس کے بعد ایسا ہوا کہ دو لڑکے جاتے تھے ایک پرنسپل کے آفس میں جاتا تھا ایک پرنسپل کے آفس کے باہر بیٹھتا تھا باہر بیٹھنے کی یہ وجہ تھی کہ پرنسپل آفس کے بالکل سامنے شیشہ لگا ہوا تھا وہ شیشے سے باہر بیٹھا ہوا بندہ نظر آتا تھا تو پرنسپل جو ہیں اس شیشے سے اس کو دیکھتے تھے اور جج کرتے تھے کہ وہ کیا کر رہے ایک لڑکا تھا وہ بٹن کو بار بار بند کر رہا تھا کھول رہا تھا جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ کنفیوز تھا ایک ٹائے کو اس طرح اس طرح کر رہا تھا تو وہ پرنسپل نے انہیں پرومیننٹ بھی کیا کہ آپ اس طرح کیوں کر رہے تھے آپ کنفیوز لگ رہے تھے میری باری بھی آئی میں باہر بیٹھا تو میں نے اتنا کچھ نہیں کیا میں چھپ کر کے بیٹھا رہا اور جب وہ ایک لڑکا نکلا تو میں بھی اندر چلا گیا میں نے میں آئے کمین سر کا تو انہوں نے نے کہا ویس سر اور مجھے تیک اس سید کا کہہ دیا میں بیٹھ گیا تو اس میں یہ بات ہوتی ہے کہ آپ نے کوئی کونفیڈنس رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے کیونکہ جو سب کچھ معاملات ہیں وہ اللہ پر ہیں اگر اللہ نے چاہا تو آپ کا ایڈمیشن ہو جائے گا آپ پاس کر جائیں گے اگر نہ چاہا تو اللہ کی اس میں کوئی بہتری ہوگی اس لئے اللہ پر آپ کو توقع ہونا چاہیے اور آپ ایزی ہو کے کام ہو کے انٹریبیو دیں کیونکہ جتنا آپ ڈریں گے اور کہیں گے اگر نہ ہوا تو میرے ساتھ یہ ہو جائے گا یہ ہو جائے گا ان سب کو چھوڑ دینا چاہیے اور صرف اللہ پر توقع ہونا چاہیے اور بس اگر نہ ہوا تو اللہ کی کوئی بہتری ہے تو میں نے بھی اس طرح ہی کیا میں نے کہا کہ میں اتنا کام تھا کہ میں نے کہا کہ مجھے اللہ پر توقع ہے اور میں کام رہا زیادہ ڈر نہیں لیا کیونکہ کچھ ڈر لڑکے ڈر لیتے تھے تو وہ اپنے آپ کو ایکسپریس نہیں کر سکتے تو میں مجھے ڈر نہیں لگا زیادہ تو اس کے بعد میں گیا تو انہوں نے مجھے سب سے پہلے کوششن پوچھا انٹرڈیوش یو اسیل جو عام کوششن ہے میں نے انٹرڈکشن کیا جب میں فادر پر پہنچا تو انہوں نے کہا what does your father do میں نے وہ بتا دیا پھر مدر کی اوکوششن پوچھی میں نے وہ بتا دی اس کے بعد جو چوتھا کوششن مجھ سے پوچھا انہوں نے بولا کہ what is پہنی سولا پہنی سولا کے بارے میں میں نے بتایا پھر انہوں نے پوچھا do you know about ڈلٹا give an example of ڈلٹا میں نے ڈلٹا کے بارے میں بتایا اور اس کی اگزمپل دی کیونکہ اس میں انٹرڈیوز کی سٹیٹیجی ہی ہوتی ہے کہ اگر آپ سوال کا جواب دیتے رہیں گے تو آپ سے سوال کرتے رہیں گے چاہے آپ گھنٹا بیٹھے رہے تو وہ مجھ سے کری جا رہے تھے اس کے بعد میں نے پوچھا کہ main parts of eye بتائیں ہمیں اپنے body parts کی جو main ہیں main body parts ہیں kidney ہے ear ہے heart ہے eyes ہیں ان کے جو parts ہیں ان کا ضرور یاد کرنا چاہیے اگر ہم اس طرح کی انٹرڈیو میں جا رہے ہیں تو وہ میں نے یاد کی ہوئے تھے میں نے وہ بھی بتا دیے پھر انہوں نے مجھ سے پوچھا tell about mangrove forest mangrove forest کی بارے میں میں کچھ نے کچھ تو جانتا تھا لیکن میں جہوں اس کی detail نہیں مجھے اس کی پتا دی کیونکہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ interviewer جو ہے وہ interview چلا رہا ہوتا ہے لیکن کبھی کبھی ہوتا ہے کہ جو interview دے رہا ہوتا ہے ہم ہم interview کو خود چلا رہے ہوتے ہیں وہ کیسے ہوتا ہے وہ ایسے ہوتا ہے کہ ہم خود جو ہے وہ ایسے جواب دیتے ہیں اپنا interest ان چیزوں میں شو کرتے ہیں تاکہ وہ اس سب ان جوابوں کی تحت ہم سے questions کریں تو مجھے اتنی detail نہیں پتا تھی مجھے پتا تھا کہ اگر میں نے کچھ بتا دیا تو اگر ان میں سے کچھ questions کر لیا تو مجھے نہیں آتا ہوگا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ interest پوچھتے ہیں تو کچھ لوگ بتا دیتے ہیں book reading studying تو وہ book reading اگر بارے میں detail تک جائیں تو ان لڑکوں کو نہیں آتا تو وہ جو ہے آپ کا ایک جھوٹ سمجھے کے پکڑا جاتا ہے تو مجھ سے اس کے بعد پوچھا کہ what are your interest وہ میں نے بتایا کرکٹ کھیلنا کرکٹ میں ان نے ایسا کوئی سوال نہیں کی لیکن وہ ایسا بتایا کہ کس سائم کھیلتے ہو میں نے بتایا کہ میں اسر سے مغرب کرنٹ کھیلتا ہوں اس کے بعد ان نے پوچھا کہ why do you want to join cch میں نے بتایا کہ یہ ایک renown college ہے اس لیے اور اس کے ساتھ میرے father نے 1987 میں اس کا test دیا تھا لیکن وہ clear نہیں کر پائے دے اور ان کی خواہش تھی کہ میرا بیٹا یہ clear کرے میں اس لیے جوائن کر رہا اس کے بعد ان نے پوچھا who prepared you for the test and for the interview as well میں نے بتایا کہ میرے father نے prepare کیا کہ کچھ لڑکے ہوتے ہیں جو academy کرتے ہیں تو میں نے بتایا کہ میں نے academy نہیں کی اور میرے father نے مجھے prepare کیا اور father بھی بیش میں اپنے colleges کے interview lady کے لیے سیال کوٹ اور تین چار دن سیال کوٹ رہے تین چار دن لاہور رہے اس لیے تین چار دن وہ بھی نہیں تھے interview کے main phase کے دوران main time کے دوران تم ویڈیو کال پہ وہ جو کچھ شیئر کرتے تھے میں وہ یاد کر لیتا تھا میں نے یہ ساری چیزیں بتائی اس کے بعد ان نے general questions کی کیا کرتے ہو کیا interest ہے یہ ساری چیزیں ہیں بہن کے ساتھ کیا relations ہیں میں نے آپ کو بتاوی دیئے تو یہ general interview تھا کیونکہ جو knowledge ہے وہ یہ test میں چیک کر لیتے ہیں کیونکہ knowledge تو test میں چیک ہو جاتا ہے اس لیے اب صرف interview میں آپ کو confidence چیک کرتے ہیں تو وہ میں نے مجھے بابا نے بتایا تھا کہ آپ نے interview میں اپنا confidence پاس ہوں لیکن میں اپنا best دینے تو وہ میں نے اپنا best دیا اس کے بعد مجھے کہا گیا یومی لیف تو میں چلا گیا ہینڈ شیک کر کے ہمیں conference room میں بٹھا دیا گیا conference room میں گئے تو ادھر تینچہا لڑکے جو interview دے چکے تھے وہ پہلے بیٹھے ہوئے تھے تو وہ بیٹھے ہوئے تھے ان کے ساتھ میں بھی بیٹھ گیا اور پھر ہمیں کہا کہ آپ change کر لیں تو کیونکہ اس کے بعد physical اور medical test تھا تو میں نے اس پر two piece پہنا تھا وہ change کیا اور اپنے track suit پہل لیا اس کے ساتھ پھر ہمیں refreshments دے دی گئی جس میں لیز اور جوز تھا وہ refreshments لینے تک اور سارے لڑکوں کا interview ہو جاؤ جگا تھا وہ جب آئے تو اس کے بعد ایک uncle آئے کیئر ٹکر تھے اور انہوں نے کہا کہ آپ line up ہو جائیں اور hospital چلے جائیں سی سی اچ گئے ہم line up ہوئے ان کے ساتھ ہم hospital آ گئے hospital میں ایک detail تیسٹ ہوا اس کے بعد ویٹ بی پی آئی سائٹ ہارٹ ریٹ اس کے سارے چیزیں مطلب ایک detail پندرہ بیس منٹ کا یہ تیسٹ ہوا اس کے بعد ایک تیلر آئے اور تیلر نے ہمارے ناب بھی لے لیے ناب لیے تاکہ اگر آپ کا admission ہوتا ہے تو آپ کو کوئی مسئلہ نہ پیش ہے کپڑوں میں کے لیے اس کے بعد ہمیں لے گئے سائکیٹرس سے انٹریو کے لیے سائکیٹرس کا انٹریو میں نے آپ کو نیکس ویڈیو میں بتاؤں گا کیونکہ وہ بھی تھوڑا لیندھی ہے سائکیٹرس کے انٹریو کے بعد جب ہم آئے تو ہمیں کیونکہ ایک بچ چکا تھا اور بوک بھی کافی لگی تھی کیونکہ ایک تھوڑا سا ہوتا ہے تو انٹریو تھا بوک لگی تھی تو ہمیں لنچ سرف کر دیا گیا جس میں بریانی رائتہ اور واتر بوٹل اور ایپل تھا وہ ہم نے لنچ کیا دس پندرہ منٹ ہم نے لنچ کیا لنچ کرنے کے بعد ایک پی ٹی سٹاف آئے اور ہمیں جو ہے وہ گراؤنڈ لے گئے گراؤنڈ ہم گئے تو ہم تیرہ لڑکے تھے ٹریکس بنے ہوئے تھے ہم ٹریکس میں کھڑے ہو گئے اور ٹریکس میں پھر انہوں نے وسل کی اور ٹو ہنڈر میٹر رنگ کریں ٹو ہنڈر میٹر رنگ کی تو اس میں میں فشت آیا ان تیرہ لڑکوں میں اس کے بعد پھر ہمیں کہا کہ آپ جو ہے اپنے پیرنٹس کو کال کر لیں کہ آپ کا ٹائم ہو گیا واپس جانے گا میں نے اپنے فادر کو کال کی تو میرے فادر اس پر اسلام باد میں تھے حسن عبدال 40-45 منٹس کا سفر ہے انہوں نے کہا مجھے تھوڑا سا ٹائم لگے گا آپ اتظار کرو زہر کا ٹائم ہو گیا میں نے زہر کی جو نماز ہے وہ میں نے سیسیچ کے موسک میں پڑی اس کے بعد پھر میرے فادر آ گئے اور میں گھر آ گیا یہ تقریبا مہینہ لگا اس کے بعد ریزلٹ آیا پہلے انہوں نے کہا کہ 11 جنوری کو ریزلٹ آئے گا میرا 11 جنوری کو بڑی مشکل سے انتظار کیا کیونکہ ایک ہوتا ہے کہ کیا ہوگا میں نے محنت کی ہوئی ہے اور اللہ پر یقین تھا کہ انشاءاللہ محنت کی ہے اور دعا بھی کافی کی ہے تو ضرور ہوگا تو جب ہوا تو گیارہ کو انہوں نے کہا کہ پوسپن ہو گیا پھر تیرہ کو ہوا پھر پھر تیرہ کے بعد انہوں نے کہا سکسٹینٹ کو آئے گا جب سکسٹینٹ کو ریزلٹ آیا تو میں سکول سے آیا تو میرے فادر نے مجھے بولا کہ آپ کا ریزلٹ آ چکے اور آپ نہیں ہوئے میں کافی ڈسپوائنٹ ہو گیا آنکھوں میں کہ آنسو بھی آ گیا مائنڈ جو بنا ہوتا ہے تو تھوڑا سا ڈسٹرپ تھا میں چینج کیا اور آیا تو جب میں چینج کر کے آیا تو میرے فادر نے بتایا کہ میں آپ سے مزاگ کر رہا ہوں آپ کا جو ایڈمیشن ہے وہ ہو گیا میں جو کافی خوش ہوا اور ہسا بھی اور بڑا مزی کا مومنٹ تھا وہ بھی اس کے بعد جو ہے پھر میں نے تیاری کرنا شروع کر دی اور میں ٹوئیڈی ایٹھ کو جو 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 مائنڈ جو جو انٹرویو ہوئے اس کا یہ ٹپ ہے کہ آپ اللہ پر توقع رکھیں اور کام ہو کے جائیں جتنا آپ زیادہ ڈرے ہوں گے اتنا آپ اپنے آپ کو ایکسپریس نہیں کر سکیں گے لوگوں کے سامنے جو پرنسپل ہیں یا جو بھی بورڈ ہے اس کے سامنے آپ اپنے آپ کو ایکسپریس نہیں کر سکیں گے اور اپنے صحیح طرح باتیں نہیں بتا سکیں گے ڈر سے تو پھر آپ زیادہ ایزی ہوں گے زیادہ طرح سے اپنے ایکسپریس کر سکیں گے کیونکہ نالج جو ہے وہ چیک کر لیتے ہیں اور اپنا کانفیڈنس ہی انہوں نے چیک کرنا ہوتا ہے کہ کتنا کانفیڈنس ہے تو جتنا آپ کانفیڈنس اپنا دکھائیں گے ملکہ اپنے آپ کو ایزی رکھیں گے اور زیادہ کچھ لوگ ہوتے ہیں اور بھی نہیں ہونا کیونکہ کچھ لڑکے ہوتے ہیں میں گیا تو انہوں نے کہا کہ ہم جو ہیں ایسے بیٹھیں گے کیونکہ ایٹریو کا ہے کہ ایسے بیٹھنا ہے ایسے کر کے تو میں نے اس کو بھی ریگریٹ کیا اور میں جو ہوں بات کرتے ہوئے ایسے ہاتھ بھی رکھ لیتا تھا کبھی ایسے رکھ لیتا تھا کبھی میں نے ادھر بھی رکھے تو میں جو ہوں اپنا پوسٹر چینج کرتا رہا اور آرام سے جس طرح اچھی گپ شپ ایک بڑے کی ریسپیکٹ میں گپ شپ ہوتی ہے اس طرح بات ہم چیت کرتے رہے تو یہ میرا ایک ایک ایکسپیرینس تھا جو میں نے شیئر کیا ہے تو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا لائک کرنا نہ بھولیے گا شیئر نہ کرنا نہ بھولیے گا تینکیو